اسلام علیکم ناظرین سمینہ خان آپ کے سامنے حاضر ہے ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو میں ایک بہت ہی اہم خبر دوں گی ایک ایسی خبر جس کے سے دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو اس خبر سے علم ہونا چاہیے یا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ ایک ڈیولپمنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ یوکے میں خاص طور پر ویکسینیشن پاسپورٹ کے حوالے سے ایک بحث چھڑی ہے اور بورس جانسن نے جو کہ پرائم سٹرین یوکے کے انہوں نے کلیرلی یہ کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس ویکسینیشن پاسپورٹ نہیں ہوگا تو بہت سی جگہوں پر آپ کو انٹری نہیں دی جائے گی اچھا یہ اپنے طور پر ایک واقعی بڑی خبر ہے کیونکہ ویکسینیشن پاسپورٹ کو یہ حکومت پہلے جب اس کی خبریں آ رہی تھی گردش میں تھی کیسا ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں کتی طور پر یہ نہیں کہا گیا کہ ایسا ہوگا بلکہ اس کے حوالے سے کہا گیا کہ ریزرویشنز تھی ایسا نہیں ہوگا لیکن ایٹ لاسٹ ایسا ہوا لیکن جب انہوں نے پبز میں بھی ویکسینیشن پاسپورٹ کے بارے سے کنفرم کیا تو پھر ان کی اپنے ہی میمبر آف پارلیمنٹس جو تھے ایٹی ایم پیز اس کے خلاف بات کی اور پھر ان کو وہاں سے بیک ٹریک کرنا پڑھنا کہا جی کہ پبز میں نہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کو ویکسینیشن پاسپورٹ کو کیری کرنا پڑے گا اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ ویکسینیشن پاسپورٹ ہے کیا اور کہاں کہاں آپ کو ویکسینیشن پاسپورٹ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ویکسینیشن ہو رہی ہے یوکی میں کووٹ کے لیے دھڑا دھڑ ہو رہی ہے سب کو بلایا جا رہا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مختلف قسم کی میٹس کا شکار ہیں غلط فیمیو کا شکار ہیں ہمتہ غلط انفورمیشن دی گئی ہے بھی ریسنٹلی مجھے کسی نے ایک ویڈیو دکھائی کہ یہ دیکھیجئے اٹھلی سے ایک ویڈیو بنی ہے یوٹیوب کی ویڈیو ہے اور اس میں بتایا گیا کہ یہ کووٹ نہیں ہے کووٹ تو ہے ہی کچھ نہیں ہے یہ پتہ نہیں کیسی تاپکاری ہے کس قسم کی گیسز چھوڑی گئی ہیں ہوا میں یہ ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ دنیا کے خلاف کونسپرسی کی گئی ہے یہ انٹرنیشنل کونسپرسی ہے کووٹ نہیں ہے یعنی دنیا مر رہی ہے کووٹ سے اس کے باوجود ہماری درمیانے سے لوگ موجود ہیں جو اس بات سے مکمل طور پر انکاری ہیں کہ یہاں پر کووٹ ہے اب اس کو میں لاعلمی کہوں جہالت کہوں یا کیا کہوں لیکن ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں جو ان کونسپرسی تھیریز کو پھیلاتے ہیں اور پھر ان کے فالورز بھی بڑھ جاتے ہیں بہرحال کووٹ ایک حقیقت ہے ہمارے سامنے ہے ہم نے اپنے عزیزوں کو اور صداروں کو دوستوں کو سب کو اس بیماری سے لڑتے ہوئے دیکھا اس بیماری سے لڑ کر آخر وہ ہار گئے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے تو کووٹ ایس ای ریالیٹی اس کے لیے ویکسینیشن تمام ملکوں میں جاری ہے اور اس کے باوجود جو لوگ ان کونسپرسی تھیریز کے ماننے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ویکسینیشن نہیں لینی چاہیے تو ان لوگوں کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کے لیے اچھی خبر نہیں ہے اگر آپ لوگ ویکسینیشن نہیں لیں گے اپنی ویکسینیشن نہیں کروائیں گے تو آپ کو انٹرنیشنل ٹریول نہیں کرنے دیا جائے گا یعنی کہ اگر آپ کو کہیں جانا ہے اور آپ نے ہوائی جہاز میں سفر کرنا ہے تو آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اب آپ جب بھی اپنا ٹکٹ خریدیں گے اس میں جب آپ کو اپنا پاسپورٹ اپنے پیپرز اپنا ویزا دکھانا پڑے گا اس کے ساتھ آپ کو ویکسینیشن پاسپورٹ بھی دکھانا پڑے گا کہ آپ نے ویکسینیشن کروا لی ہے جس میں آپ کا کوویٹ ٹیسٹ بھی شامل ہوگا کہ وہ نیگیٹیو ہے سو یہ لازم و ملزوم حصے ہوں گے آپ کے انٹرنیشنل ٹریول کی حوالے سے پھر مارکٹس میں آپ جب مارکٹ میں جائیں گے بزاروں میں جائیں گے اپنی شاپنگ کرنے کے لیے تو بہت سے سٹور آپ کو اس بات پر اندر شاید جانے کی اجازت نہ دیں اگر آپ کے پاس ویکسینیشن پاسپورٹ نہیں ہوگا یا آپ کے پاس یہ پروف نہیں ہوگا کہ آپ نے ویکسینیشن کروای ہے سو اس لیے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے سکولز میں اگرچہ کہ جو بچے ہیں ان میں وائرس کے اتنے کیسز نہیں ہوئے اور شاید یہ ایسا ہی رہے گا کیونکہ بچوں کے اندر جو وائرس ہے وہ میوٹنٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوزید جو ٹیچرز ہیں ان کو ویکسینیشن پاسپورٹ کیری کرنا پڑے گا پر اگر آپ کو سکول جانا ہے تو آپ کا ویکسینیشن پاسپورٹ دیکھا جائے گا پھر آپ کو مختلف ریسٹورنس میں جانے کے لیے بھی یہ بھی دیپرینٹ کرتا ہے ریسٹورنس کی دیپرینٹ پالیسی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ویکسینیشن پاسپورٹ کی ڈیمان کر سکتے ہیں سو یہ ان کی پالیسی پر دیپرینٹ کرتا ہے کہ کتنا ریلیجیس لی فالو کرتے ہیں وہ گارمنٹ گایڈ لائنز کو لیکن سب سے زیادہ جو ایک اہم اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جسے پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں ان کے لیے اب یہ بڑا اہم ہو جائے گا ویکسینیشن لگوانا کہ سعودی عرب نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ان تمام آزمین کو عمرے اور حج کی اجازت نہیں دی جائے گی جن کے پاس ویکسینیشن پاسپورٹ نہیں ہوگا یعنی اگر آپ نے ویکسینیشن نہیں کرایا تو آپ کو عمرہ اور حج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی سو جتنے بھی لوگوں نے نیت کی ہے کہ وہ اس سال یا اگلے سال جائیں گے سعودی عربیا اپنے مذہبی فرائز کو سر انجام دینے کے لیے تو ان کو تو ویکسینیشن کروانی پڑے گی اور مجھے ایسا لگتا ہے دنیا کے باقیوں مالک میں بھی تو خیر ایسا ہوگا لیکن یوکے میں خاص طور پر اس کو بہت سیریس لیا جائے گا اور اس کی چیکنگ ہو جائے گی ہوا کرے گی یعنی کہ بورڈر سیکیورٹی فورس جن کی پہلے ذمہ داری ہی ہوتی تھی کہ آپ کا ویزا چیک کریں اب وہ جو ویکسینیشن پاسپورٹ سہے ہیں وہ بھی چیک کریں گے اور آپ کی ویکسینیشن آپ کسی بھی ملک سے آرہیں تو آپ کے پاس ویکسینیشن ہونی چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ویکسینیشن نہیں ہوگی تو آپ کی انٹری کو ریفیوز کر دیا جائے اور جاتے ہوئے بھی دیول میک شور کہ آپ کے پاس ویکسینیشن ہے اور آپ اگر کس دوسرے ملک میں جا رہے ہیں تو وہ بھی اپنے ملک کے حساب سے آپ آپ سے آپ انفرمیشن لے سکتے ہیں ویکسنیشن کی حوال سے کیا آپ نے ویکسنیشن کروائی ہے یا نہیں کروائی تو اب آپ لوگوں پر depend کرتا ہے جی کہ آپ کیا فیصلہ لیتے ہیں لیکن اگر آپ نے travel کرنا ہے آپ نے باہر جانا ہے گھومنا پھرنا ہے انجوائی کرنی اپنی لائف تو آپ کو ویکسنیشن لگوانے پڑے گی اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملکوں کی ایکانومی کا ریوائیول ہو ہمارے جو ایک normal life of واپس آئے تو برائے مہربانی آپ ویکسن ضرور لگوائیں تاکہ اپنے آپ کو بھی safe رکھیں اور اپنے اردگرد اور جو لوگ ہیں ان کو بھی safe رکھیں اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ information ملی ہے تو آپ اس کو share ضرور کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی family کے ساتھ اور اگر آپ نے میرے چینل اپنے تک subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی subscribe کریں یہ تھی آج کی ویڈیو پھر ملیں گے اللہ حافظ